حضور علیہ السلام نے میراج کی شب بہت نظارے دیکھے جنردوزو کو مشاہدہ کیا حضور نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی پہلے آسمان پہ حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا دوسرے آسمان پہ دیگر حتیٰ کے ساتھوں آسمان تک مختلف نبیوں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب صدرت المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر پھر سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے رف رف نامی اس تخت پہ حضور بیٹھے پھر حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکالے گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراخِ این و متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل اولابِ کمالے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رَعَيْتُ رَبِّ فِي أَحْسَنِ سُورَةً اللہ اکبر سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کی نور ہی نور اجالے ہی اجالے روشنیا ہی روشنیا اللہ اکبر خود بلایا محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا ایک کوہے تور پہ خود چل کے جاتے ہیں رب آرنی انظر علی مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب کیا ملتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور ایک امہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑ کے استراحت کر رہے ہیں جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں ان اللہ حشتاکا الہ لکائکا یا رسول اللہ محبوب آپ لیٹے ہو آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے ایک کوہے تور پہ خود چل کے جاتا ہے اور دیدار کی طلب کرتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب کیا ملتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے پہم اسرار ہوتا ہے بار بار یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا علماء نے لکھا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضہ کیوں تھا کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا اس لیے تڑپ تھی جس کے کلام میں اتنا لطفہ دیدار کا مزہ کیا ہوگا تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے انظر علل جبل اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگے اللہ نے اپنی روئت کو استقرار جبل کے ساتھ مولک کر دیا علامہ ساد الدین تفتہ زانی علیہ رحمہ نے شرع قائد نصفیہ میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن کے ساتھ مولک بھی ممکن ہوتا ہے گویا اللہ کا دیدار ممکن ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لوگے یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا اللہ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا اللہ تعالی نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلہ کا نزول کیا اور وہ بھی تجلہ ذاتی نہیں تھی تجلہ صفاتی اور اس کا بھی اکس پرتو ذل اور سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہیں لا سکا تور جلنے لگا خنرہ موسیٰ سائقہ قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے اللہ اکبر اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں میں نے تقاضہ ہی کیوں کیا اللہ اکبر جلووں کی تاب نہیں لا سکے اور وہ تجلہ ذاتی بھی نہیں تھی تجلہ صفاتی تھی اور وہ بھی تجلہ صفاتی کا اکس تھا سایا تھا اور وہ بھی پہاڑ پہ پڑا پہاڑ سے منعاکس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا لیکن تاب نہیں لا سکے لیکن اللہ کے دیدار کا سرمہ تو آنکھوں میں لگ گیا تھا ایک جھلک تو پڑی تھی امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی کو نو فرسخ دور سے ایک فرسختین میل کا ہوتا ہے ستائیس میل دور سے تقریباً پچاس کلو میٹر دور سے کالے رنگ کی چیوٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سمات آگئی اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ تبانائی آگئی کہ پچاس کلو میٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں کالے رنگ کی چیوٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلعے صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لاسکا اور جو ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا اسی لئے فرما جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے تو تجلعے صفاتی کا پرتو پڑا ہو تو نظر اتنی تیز ہو جائے اور تجلعے ذاتی کا عکس جس نے دیکھا تجلعے ذاتی کے جلووں میں جو گم رہا ہو تو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے اللہ اکبر یہاں تو خررہ موسیٰ سائقہ ہے وہاں کہا آنکھ نہ ہی تو چندہائی اور نہ حد عدب سے متجاوز ہوئی کیسی آنکھ ہے جب جلوائے محبوب دیکھا تو آنکھ چندہائی بھی نہیں آپ سورج کو دیکھیں اور وہ دوپہر پر ہو اور جو ہے وہ پورے جلال پر ہو تو آپ کی آنکھیں چندہا جاتی ہیں آپ دیکھ نہیں پاتے آنکھوں میں پانی اتراتا ہے اب یہ آنکھیں کیسی تھی کہ جب جلوائے جمالِ خدا دیکھا تو خدا کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے ما زاغل بسارو کیسی آنکھیں ہیں کہ جو چندہائی نہیں ہیں وما تغا اور حد عدب سے متجاوز بھی نہیں ہوئی ہیں دنیا پر ایسا ہوتا ہے کسی منظر کو کوئی نظر دیکھے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے نا کوئی نظارہ دیکھے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا واہ واہ کیسا نظارہ تھا کیسا منظر تھا دنیا کے اوپر یہی ہوتا آیا ہے لوگ جاتے ہیں گل ازاروں کو پہاڑوں کو کوساروں کو وادیوں کو دیکھنے کے لیے تو واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کیا منظر تھا یار پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف پھوٹتے جھرنے بہتی ندیاں کیا منظر تھا کیا خوبصورت درخت تھے اور درختوں کے اوپر کیا قدرت کے جمال کے رنگ تھے اقبالوی ایک منظر دیکھ کر آئے تو واپس کسی نے پوچھا کیا دیکھا وہاں تو انہوں نے کہا من خدارہ آنجہ دیدم بے حجاب میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھیں تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیسا منظر تھا آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ناظر نے منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا واہ کیسی آنکھ ہے جو نہ چندیاتی ہے نہ حد عدب سے گزرتی یہ پہلی بار ایسا ہوا مَا زَغَلْ بَسَرُ وَمَا تَقَا تو محبوبِ کریم نے اللہ اکبر اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے میراج کیا تھا یہ یہ خواب دیکھی تھی تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور اگر روح کا دیکھنا ہو تو وہ روح بھی آنکھ آنکھوں سے نہیں دیکھتی اس کی روح کی اپنی آنکھیں ہیں تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندہائی نہیں اور حضور کی عدد بزر نہیں تو محبوب بتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خواب میں نہیں دیکھا تھا وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا جو جلوہ دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا تھا اسی لیے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے آنکھ چندہائی نہیں حد عدد سے گزری نہیں تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے اسی لیے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک اور بات سنو آگے پھر نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی ہے کیونکہ دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا دل میں تو بسیرے پہلے ہی تھے دل میں تو بسیرے پہلے ہی تھے دیکھو کسی نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور وہ کسی کے ساتھ اس کو دیکھنے جائے تو جس کے ساتھ وہ دیکھنے گیا اس نے دیکھا ہو تو اس کو لگے کہ یہ وہی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے جناب یہ وہی ہے تو اس نے دیکھا ہو تو وہ تصدیق کر دیتا اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا ہو تو پھر اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں چونکہ ہم بھئی ایک جیسے ہیں تم نے میری دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا تو جب کسی نے پہلے دیکھا ہوا ہو تو پھر دوسرا اس کو پوچھتا ہے ہاں وہی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں ہاں وہی ہے اور وہ یہ تب کہہ سکتا ہے کہ اس نے پہلے دیکھا ہو جب جمالِ الٰہی کو نگاہِ مصطفیٰ نے دیکھا تو نگاہ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے یہ وہی ہے جو دل میں درد بن کے رہتا ہے یہ وہی ہے ما قذب الفعادو مارہا قرآن بتاتا ہے پھر جب آنکھ نے پوچھا دل سے تو دل نے تقذیب نہیں کی دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر یہاں اختتام کو بھی پہنچ جائے گی تو یہ آپ کے لئے کافی قوی غزہ ہوگی روح کو سرشار رکھے گی اور وہ یہ کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آئے اسے تو میراج کہتے ہیں جو دل میں بستا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے اسے ہی تو میراج کہتے ہیں اس لئے دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا آج شب جو ہے وہ آنکھ نے دیکھا تو آنکھ جو ہے وہ تڑپ کے دل سے پوچھتی ہے وہی ہے اللہ اکبر تو پھر آنکھ نے جب پوچھا تو دل نے ماں کذب الفوا تو دل نے تقذیب نہیں کی بلکہ دل نے تصدیق کی اللہ اکبر آپ قرآن پوچھئے قرآن کہتا ہے تم بحث کر رہے ہو لڑ رہے ہو علج رہے ہو آپس میں اس پر کے جو اس نے دیکھا تم دیکھنے پہ علج رہے ہو جو پھر اس نے دو بار دیکھا تم ایک بار کی بات کر رہے ہو اس نے دو بار دیکھا اللہ اکبر ما قذب الفوا دو مارا آنکھ کیسی ہے حد عدب سے آگے نہیں گزر دی چوندہاتی بھی نہیں ہے بات ساری آنکھ کی ہو رہی ہے تو پھر بات خواب کی کہاں آگئی آنکھ کی بات ہو رہی ہے آنکھ ہی دل سے پوچھ رہی ہے تو بار بار آنکھ کی بات ہو رہی ہے آنکھ نے دیکھا آنکھ نے دیکھا اچھا صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی اللہ اکبر صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ نجم اٹھاتے ہیں فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہاں باتیں بھی ہوئی تھی اللہ اکبر اب ساری توجہ در ہوگی کیا بات ہوئی اعلامیہ کیا جاری ہوا یہ مرکزی نکتہ ہے نا ملاقات ہوئی ہے اب کان کھڑے ہو گئے پھر کوئی بات بھی ہوئی جواب آیا ہاں ہوئی فَأَوْحَا ہاں بات ہوئی فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی اب سماتے رک گئیں سانسیں بھی رک گئیں اب سنے تو صحیح کیا بات ہوئی اب سنو کیا بات ہوئی اور اس بات پر بات ہی ختم ہے کیا لفظیں ہیں اور کیا قرآن کا اسلوب ہے قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے پھر ازرہ سنیے سنیے ذرا کیا منظر ہے لطف کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ملاقات کو قرآن بیان کر رہا ہے آنکھ جھپکی نہیں ہے بات قرآن بتا رہا ہے آنکھ نہ جھپکی ہے نہ حد عدب سے آگے گزری ہے یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا حد عدب سے آگے نہیں گزری حد عدب سے متجاوز نہیں ہوئی تو یہ جملہ بتاتا ہے یہ جبریل سے ملاقات کی بات نہیں بتائی جا رہی یہ رب سے ملاقات کی بات بتائی جا رہی ہے یہ حد عدب کی جو بات ہے اس بات کو سمجھیں پھر کہا آنکھ نے پوچھا دل سے دل نے کہا یہ وہی ہے اللہ اکبر آگے بڑے اب بات بھی کوئی ہوئی کہا فَاوحَاِ الْا عَبْدِهِ اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی تھی کوئی وہی کہتے ہیں اشارہِ سریعہ خفیہ سرگوشی جسے کہتے ہیں کسی کے کان میں کوئی بات کرنا تو کہا پھر اس نے اپنے بندے سے کوئی بات بھی کی کان کھڑے ہو گئے سماتے رک گئیں سانسیں رک گئیں کیا بات ہوئی جواب آیا مَا آوحَا تمہیں کیا لگے جو بھی ہوئی کرنے والے نے کی سننے والے نے سنی فَاوحَاِ الْا عَبْدِهِ اس نے اپنے عبدے خاص سے پھر کوئی بات کی کان رکے جواب آیا مَا آوحَا جو بھی ہوئی جو بھی ہوئی کرنے والا جانے یا سننے والا جانے سی راز میراج محبتان دا نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جانوالا بازِ آخدِ بِن دروازیاں توں کمیں پہنچیا عرشتیں جانوالا عبر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جانوالا یا لے جانوالا تو کہا جو بھی بات ہوئی وہ ہوئی ہوئی ضرور اللہ حکم لیکن اتنا سمجھ لو جو بھی بات ہوئی اس میں گناہ گاروں کی بخشش کا پیکٹ ضرور تھا اس میں گناہ گاروں کی بخشش کی کہانی ضرور ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اس لیے تم خوشیاں منا رہے ہو اس لیے تمہارے چہرے کھلے ہیں میراج کی شب کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے اس میں گناہ گاروں کی نجات کی زمانت اپنے رب سے لیے ہے اللہ اکبر تو وہ شانِ اتا کی وہ رفاتِ نصیب ہوئی وہ بلندیاں نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقصوم نہیں ہے ایک شب کا محفلِ میراج کیا ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہیں ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام کر دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو اس لیے کہ ہماری بخشش کی زمانت اسی دہلیس سے ہوئی اسی چوکھٹ سے ہوئی یہ سارے اجالے یہ ساری روشنیاں کائنات کے اندر جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں یہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے اور آج ہمیں خوشی کیوں نہ ہو آج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ذلفان والا سی جڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا اتنا اوروچ کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی کو ملا وہ بلندیاں وہ رفعاتیں وہ وسعتیں وہ شان و شوقت وہ عزت وہ عظمت وہ رفعات ان کا مقصوم ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے اتنا نوازہ اتنا نوازہ کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی اور حضور کے صدقے سے اس عمت کو بھی نواز دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر اس عمت کے لیے پچاس نمازوں کا توفہ دے کے جو بعد میں سمٹ کے پانچ رہ گئی اور خواتی میں سورہ بکرہ عطا کر کے اس عمت کے دردوں کا درمان کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائے کتاب رحمت قرآن مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوقت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک مسجد اقصہ تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے وہ مسجد اقصہ جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور پھر مسجد اقصہ سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے صدرہ تک اور صدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے جنت جنت کی سیر کروائی حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا مسجد اقصہ میں نبیوں کی امامت کروائی بیت المامور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمائے اب اس سرات کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ ذات کا مختصر حصہ تھا قلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لئے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کیسے گئے ابو جہل نے گلی گلی جا کے پرپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصہ میں آنا جانا نہیں ہے تو ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے تو چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماں چاہیے ہیں اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں یہ باتیں کیسے ماننے ہیں تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے اور ماننے والوں نے کہا سرعرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں ہم اسے بھی مانتے ہیں ابو جہل نے گلی گلی جا کے کہا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آگئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں اور وہ پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے تو فرمایا بلکل ماننے میں نہیں آتی چھوکے بھی آنا ہو تو دو ماں چاہیے سمجھا لوہا گرم ہو گیا اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گی تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیارا وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں ہم وہ بھی مانتے ہیں تو محبت والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلکیس چاہیے تو ایک جن کھڑا ہو گیا حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں کب تک لے کر آو گے اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا مدرس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ ساٹھ ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا ساتھ کٹیوں میں مکفل تھا پیرے دار کھڑے تھے ایک مہینے کی مسافت پہ تھا اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی دو ماں چاہیے لیکن وہ اتنا بڑا تخت اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کیا اب کتنی بڑی پیشکش تھی لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا قال اللہ ذیعندہو علم من الكتاب مفسرین نے ان کا نام آصب بن برخیہ بتایا ہے جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا بتاؤ تم کب لاؤگے تو وہ شخص جو ضبور کا علم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا وہ بولا انا آتی کا بہی قبل این یرتدہ علی کا ترفق حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے حاضر ہوگا اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی تخت سامنے پڑا ہوا تھا بے ساختہ پکارہ حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور طوانائی نصیب کر دی میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصہ میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا تو یہ ایک امتحان ہے میراج اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بائی نہیں ہے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محب سفر ہو تو تحلیل ہو جائے تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا اور یہ حضرت سلیمان کہ مقتدی کی تخت بلکیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور عفتوں کا عالم کیا ہوگا باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے سبحان اللہ زیسرہ بے عبدے وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبدے خاص کو سیر کرائی اور پھر دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ اتنے مختصر حصے میں اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے اور میرے رب نے کہا کہ سن لو یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے یہ میرے محبوب کی سیر ہے سبحان اللہ زیسرہ یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے یہ میرے محبوب کی سیر ہے اور آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے میں اب جو فاصلہ تیہ کر کے آیا ہوں تو اگر میں سیر کی غرض سے یہاں آتا تو مجھے دو گھنٹے لگتے اور اگر میں گاڑی پہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کامز کم پونا گھنٹا چاہیے تھا لیکن میں پندرہ بیس منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میری نگاہ میں ایک خط تھا کہ میں نے دیئے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے وہ تو باہر بے تہاشا رشنہ ہوتا تو میں وقت سے پانچ منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سرپٹ دھوڑ رہا تھا اور یہاں تک آ پہنچا لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منظر پہ رکا جاتا ہے ٹھہرا جاتا ہے کوئی نظارہ ہو تو اسے لطف اندوز ہوا جاتا ہے اب اتنی سرات کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا یہ میرے محبوب کی سیر تھی کیا سمجھو گے میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے یہ تو ابھی سیر ہے اور تم ورطہ حیرت میں ہو کیسے گئے کیسے آئے عقل والے کہتے ہیں کہ زمین سطح زمین سے لے کا چتالیس میل تک ہوا ہے اس کے بعد قرآن خلا ہے پھر قرآن زمہریر ہے پھر قرآن نار ہے پھر آسمان میں خرق و التیام ممکن نہیں جسم کا سرود ممکن نہیں ہے آسمان میں دروازے نہیں ہیں آسمان ٹوٹ نہیں سکتا پھٹ نہیں سکتا تو کیسے کوئی آسمان سے گزر سکتا ہے تو کیسے چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم ماہ حضرت حوا کے کیسے آئے یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی تو تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی نہیں دیئے گئے سولی نہیں چڑھائے گئے بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تو یہ رکاوٹیں تو ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی تو وہ کیسے جلے گئے جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں حضرت آدم آ سکتے ہیں تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے میرا نبی آ بھی سکتا ہے فرق یہ ہے ابھی تک جو گیا ہے پلٹ کے آیا نہیں جو آیا ہے ابھی تک پلٹ کے گیا نہیں میرے نبی گئے بھی ہیں میرے نبی آئے بھی سی راز میراج محبتان دا نیسی کسی دی سمجھوے چانوالا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبرائیل سی صد لے جانوالا بازے آخ دے بن دروازیاں توں کیویں پہنچیا عرشتے جانوالا ابر اکل نوئے تھے دخل کیے جانے جانوالا یا لے جانوالا یہ میرے رب کا دعویٰ ہے اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائے تو کائنات میں جن رفعاتوں تک جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے اچھا سیر کروائی کیوں تو کہا کہ میں اپنے اجائبے قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو عبد منیب کو عبد مختار کو عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اللہ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا معصوصات سے بھی تھا سننے سے بھی تھا کبھی حضور علیہ السلام جنت کی خوشبو سونگتے ہیں نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں اور جنت کے محلات کو حضور ملحظہ فرماتے ہیں اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان عمالِ بد سے بج جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے آج کی شبے خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں اور کوئی ایسی کوتا ہی کہیں ہمارے عمال میں تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچھلے جا رہے ہیں اور پتھروں سے کچھلنے کے وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے لیکن تھوڑی جرے کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچھلے جاتے ہیں تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجل رہتے تھے نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ سو بہانی کرتے ہیں اور ایک بہانہ تو ہر بے نمازی کرتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں میرے والدے کے رامی فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا ہے جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا تیرا من بھی پاک ہو جائے گا تو سو بہانیں تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجل ہو جاتے ازان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سائل ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی ہی آل السولہ ہی آل الفلا کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجل ہوتے تھے اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لوٹ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی تو آپ سب اور میں خور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتا ہی تو نہیں ہے اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں میراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا اس میں خواتی میں سورہ بقرہ تھی سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی اور جو سب سے اہم شے وہ یہ کہ پچاس نمازوں کا توفہ دیا گیا آقا کریم علیہ السلام پچاس نمازوں کا حدیعہ اور توفہ لے کر واپس پلٹے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجئے یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ حیزدی میں حاضر ہوئے اور ارز کی تو پانچ نمازوں کی رخصت ہو گئی پنتالیس رہ گئی تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ پنتالیس بھی نہیں پڑھ سکیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجئے تو حضور دوبارہ جاتے پھر آئے پھر انہوں نے کہا نو مرتبہ واپس بھیجا اور پچاس سے پانچ نمازیں رہ گئی جب پانچ نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ایک بار اور جائیے اب حضرت باری کیا ہے ہر بار رخواست کرنے سے پانچ نمازوں کی رخصت ملتی ہے اب رہی پانچ گئی ہیں تو عادت باری کے مطابق اب یہ پانچ بھی معاف ہو جائیں گی تو حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی رب سے حیاء آتی امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ پانچ نمازیں بھی نہ پڑے تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع تھی کہ ہم پانچ نمازیں ادا کریں اور یہ پانچ نمازیں ہمیں ثواب پچاس کا یطا کریں گے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی بظاہر یہاں نو مرتبہ تبدیلی آئی ہے لیکن اللہ نے ایک ذابطہ دیا من جعا بالحسنت فالہو اشعو ام صالحا جو ایک نیکی کرے دس کا ثواب دیتا ہوں پڑھو گے پانچ ثواب پچاس کا یطا کرو گا چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی تو یہ پانچ نمازیں توفہ میراج ہیں جو حضور نے کر کے آئے ہیں اسی لیے السلاة و میراج المومنین کہا گیا کہ میراج اہل ایمان کے لیے نماز اہل ایمان کے لیے میراج ہے حضور کا میراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدارِ الٰہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن اس امت کے لیے میراج یہ ہے کہ جب وہ پہشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی العالیٰ کہتی ہے اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لیے اس امت کا میراج یہ ہے کہ یہ پنچ گانہ نماز شیار زندگی بنا لے کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چہنی ہو کہ نماز کی ادائی کی ہو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں میرے اور آپ کے آقوں مولا نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو پاکیزہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار رہیں اور فرمایا بلال حبشی کو جب ازان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو تو نماز سے حضور کے قلب کو حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس حجوم کے ساتھ جس شوق کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں یقیناً آپ اور میں حضور کو رازی کرنے آئے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے آئے ہیں آقائد و عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے استجتماع میں آنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے رازی ہو جائیں تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ کے رسول رازی ہو جائیں گے انشاءاللہ چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اپنے دل کا قرار نماز کو قرار دیا ہے ارہنا یا بلال بلال ہمیں راحت پہنچا دو ازان دے کے تو یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا تو پانچ گانا نماز شیار زندگی رکھیں اور جنہیں نماز نصیب ہے وہ یہ سمجھیں کہ نماز میراج المومنین ہے تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں کریں اپنی نماز میں یکس ہو جائیں پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو قیام میں ہو رکو میں ہو تو سجدے قیام اور رکو کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو تو پھر میراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑا کرتے تھے جن کے سر نماز سے وہ جل رہتے تھے پھر کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون برد نصیب لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے مال کی زکاة نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے کہہ رو غزب کا شکار ہوں گے اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشمدار معقولات موجود ہیں لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے ہیں بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں تو مجھے حیرت ہوئی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے خوشمدار گوشت موجود ہے لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک تاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھی لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پیراتیں بسر کرتے تھے دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جدید ذرائع ابلاغ نے جس میں سوشل میڈیا پیش پیش ہے آنکھوں سے حیاء تو چھین ہی لیا ہے خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لیا ہے اسمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں چونکہ اگر اسمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے اور زلط اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی اور اللہ کے کہہ رو غزب کا شکار ہونے پڑے گا اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے بھر دی جائے اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پارا گندہ ہوتے ہیں خیالات کی ناپاکیز کی اس کی اسمت کے جوہر پہ حملہ آبر ہوتی ہے اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی اسمت اور اپنی آبرو کو دعو پہ لگا دے تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں دو روایات ہیں لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پپا کرنے والے لوگ جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق تشتت افتراک اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹتی جائیں گی جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے تو بہترین اس امت کے لوگ بھی علامہ ہیں اور بہترین اس امت کے لوگ بھی علامہ ہیں فتنہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی میں پلٹتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے خیر ملتی ہے اگر وہ خیر کی راہوں کے مسافر ہوں اور اگر یہ طبقہ خراب ہو جائے اور شرب پہ اتر آ جائے شرب پہ اتر آئے تو پھر سب سے زیادہ شربی انہی کے دامن سے پھوٹتی ہے ان کی زبان جب زہر اگلنے لگے اور ان کے لفظ شولے بن جائیں تو معاشرے بسم ہو کے رہ جاتے ہیں اور معاشرے جل کے خاشاک ہو جاتے ہیں اس لیے خاص طور پہ اس طبقے کو اپنا ہمیشہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارے رویے سے طرز زندگی سے ہماری گفتگو سے ہمارے کسی لہجے سے کسی کے لیے تفریق تشتت افتراک اور لڑائی پیدا نہ ہو تو یہ بات بہت ہی اہم ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سراخ ہے اس سے ایک بیل نکلتا ہے نکلنے کے بعد دوبارہ گسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گس نہیں پاتا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا معجرہ ہے تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتے بعض کات آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع جاتا ہے جس سے شر پھیلنا شروع جاتی ہے جس سے معاشرے کے اندر تشتت اور افتراک پیدا ہونا شروع جاتا ہے جس سے لوگ آپس میں علج پڑتے ہیں تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولے سے پہلے سو مرتبہ بات کو تولو غور کر لو فکر کر لو کمان تیر سے کمان سے تیر نہ نکلا ہو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر وہ زخمی کرے کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر ضائع چلا جائے پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا اور جب زبان سے جملہ نکل گیا تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہر بندہ جو زبان میں آئے بول دیتا ہے ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لط ہے اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے بلکہ آپ تو اتنے بخصیص اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واشروم کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے تھے اور واشروم کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلازت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے پبلک واشروم کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے اب وہی لوگ ان کو ایک سوشل میڈیا کا پیوڈ فارم مل گیا ہے اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلازت اور اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں ان کو اس سے غرص نہیں ہوتی تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے تمہارے کلم سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آج اگر تم سوشل میڈیا پہ کوئی بات چھوڑتے ہو یا کسی مجمع عام کے اندر کوئی بات کرتے ہو یا تنہائی کے اندر کوئی بات کرتے ہو اور پھر اس کی شر پھیلتی ہے تو وہ شر تو پھر سفر کرتی رہے گی تم اب وہ جملے کہنے چھوڑ بھی دو تم اپنا وہ اکاؤنٹ بند بھی کر دو لیکن وہ شر وہ غلازت وہ گندگی وہ چھٹے جو اڑے تھے وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور اس کا گناہ تمہارے نامہ عامال میں تمہارے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا حتیٰ کہ تم مر بھی گئے تو پھر بھی تمہارے نامہ عامال کے اندر وہ سب کچھ اترتا رہے گا اس لیے اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اپنے وقت کو قیمتی جانو اپنی زبان کو کھولنے سے قبل سو بار سوچو کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے اس کا چپ رہنا اس کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ خیر کی بات کہے تو فرمایا میں نے وہاں بیل نکرتے ہوئے دیکھا اور پھر دوبارہ گسنا چاہتا ہے تو گس نہیں پاتا تو کہا جبریل نے کہ یہ وہ بول ہے جو زبان سے نکالا جا چکا ہے اب دوبارہ زبان میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا اور مختلف صورتیں حضور نے دیکھی لوگوں کو عذابوں کے اندر مبتلا دیکھا لوگوں کو تکلیفوں کے اندر مبتلا دیکھا کسی کو خون کی نہر کے اندر غوتے کھاتے دیکھا کسی کے پیٹ کے اندر سانپ دیکھے اور جبریل سے پوچھا تو جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہے یا رسول اللہ یہ یہ حرام کھانے والا ہے یہ فلان جرم کا مرتقب شخص ہے تو وہ صورتیں حضور علیہ السلام کو دیکھائی گئیں اور وہ مناظر حضور کو دیکھائے گئے اور دوسری جانب جنت میں حضور نے ان خوش نصیب لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی جن کی نیکیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہیں ایک شخص کو دیکھا جو نورِ عرش میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ نور ہی نور میں ہے اللہ اکبر تو جبریل سے حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو جبریلِ امین نے اس کی تین خوبیاں بیان کی ان میں اس ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار دیکھن میشون تین ملے کی کون شخص ہے کہ وہ نایر ہے دیکھن کی آپ کرتے ہیں موسیقی